میں نے آج ساری روایتیں توڑ دی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شاعر ہے جس نے بہت بلیعلان تقیباً بیس برس پہلے یہ بات کہی تھی کہ روایتوں کے صفحے توڑ کر بڑھو ورنہ روایتوں کے صفحے توڑ کر بڑھو ورنہ جو تم سے آگے ہیں وہ راستہ نہیں دیں گے روایتوں کے صفحے اگر برقاہ رکھی جائیں گے ان کو توڑنے کا حوصلہ نہیں ہوگا تو یقیناً جو ہمارے آگے ہیں ان سے آسانی سے ہم کو راستہ ملنا مشکل ہو جائے گا دوستو یہ شاعر جس کا میں نے شیر پڑھا اس شاعر نے جب شاعر مشاعرے کے سٹیج پر قدم رکھا دوستو تو اس وقت تک مشاعرے بڑے نرم نازوک لہجے کا عمل ہوا کرتے تھے خوبصورت ترنم روایتی غزلیں مشاعروں کی جان ہوا کرتی تھی لیکن یہ شاعر آیا اور اس نے ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا اس نے شاعری کی وجہت ایجاد کی جس کا یہ مجد بھی خود ہے اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا خاتم بھی یہ شاعر بداتے خود ہے اپنے لہجے کے ایجاد کرنے والا اور اس لہجے کو ختم کرنے والا یہ شاعر پوری دنیا میں ڈاکٹر راہت اندوری کے نام سے مشہور ہے میں اس وقت ان کو بغیر کسی ترتیب کے آواز دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ حضرات سے بھرپور استقبال کی گزاری کرتا ہوں ڈاکٹر راہت اندوری مائک پر والکسلام والکسلام بھائی دوستو چونکہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں تو مجھے یہ اندازہ ہے کہ جہاں جس محفل میں چالیس شاعر ہوں کلام پڑھنے والے تو شاعر کو کتنی دیر تک پچھائیے آپ مطمئن رہے میں کار پانچ میڑ میں جو دو چار پانچ شاعر تازہ ہے کچھ دو چار پرانے ہیں وہ سنا کر میرے اپنا جگہ لے لوں گا ملائزہ فرمائیں دوستو ساتھ ہیں کہہے کہ توفانوں سے آنکھ ملاؤ سیلابوں پر وار کرو ملاء کا چکر چھوڑو تیر کے دریا پار کرو سیلابوں پر وار کرو طوفانوں کا ملاہوں کا چکر چھوڑو تیر کے دریا پار کرو تم کو تمہارا فرض مبارک لکھنوں میں شیر پڑھنا ہوں تم کو تمہارا فرض مبارک ہم کو مبارک اپنا سلوک ہم پھولوں کی شاخ تراشیں تم چاکو پر دھار کرو ہم کو مبارک تم کو مبارک فرض تمہارا ہم کو مبارک اپنا سلوک ہم پھولوں کی شاخ تراشیں تم چاکو پر دھار کر نوجوانوں کا خاصی تعداد ہے اور جس طریقے سے شیعر سنائے بھی ہمارے بھائی واصف نے تو لگا کہ وہ بہت دل والے لوگ بھی ہیں اور میں بھی پچپن برس گزارنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا دوستو کہ عشق بینا سب سنائے اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں پھولوں کی دکانیں کھولو نوجوانوں پھولوں کی دکانیں کھولو خوشبو کا بیوپار کرو کوئی خوشبو کا بیوپار کرو عشق خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں سو بار کرو عشق خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں سو بار کرو سنیں ایک شیر میرے ایک شیر سنانا جاؤ گے مطلع میں نے پھولو کی دکانیں کھولو خوشبو کا بیوپار کرو اس خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں سو بار کرو ایک مطلع میں سنا چکا ہوں میرے محترم آج بہت ہی محترم شورہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں نے جن سے بہت کچھ سیکھا ہے ایک مطلع تو سناوا ہو شاید لیکن ایک شیر تازہ کا ہے دولوں ملا کے پڑھتا ہوں بارہ بنگی کے حباب خاص طور پر لیوپلی سنیں اللہ کرے کہ پانچ ساتھ ملے اللہ کرے کہ میرا شیر پڑھنے کا موٹ بن جائے اور اللہ کرے کہ آپ کا شیر سننے کا موٹ بن جائے بس 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 ایک شراب کی بوتل دبوچ رکھی ہے مزہ لیجئے کا مطلعہ بس ایک شراب کی بوتل دبوچ تجھے بھولانے کی ترکیب سوچ رکھی ہے بس ایک شراب کی بوتل دبوچ رکھی ہے تجھے بھولانے کی ترکیب سوچ رکھی ہے تجھے بھولانے کی ترکیب سوچ رکھی ہے نہ کوئی پھول نہ کوئی کلی سلامت ہے بس ایک بھائی دیکھیں میں نام نام نہیں لے رہا ہوں کسی کا بھی لیکن پوری دنیا کو مطلب یہ کہ اس نے وابلہ مچا رکھا ہے دیکھیں اس شخص تک پہنچیے گا شیر پڑھا ہوں تجھے بھولانے کی ترکیب سوچ رکھی ہے کیا کہنے نہ کوئی پھول نہ کوئی کلی سلامت ہے کسی زلیل نے ہر شاکھ نوچ رکھی ہے ہاں ہاں نہ کوئی پھول ارے لکنو والوں میں نے شیر پڑھ دیا میری جان پڑھ دیا شیر پڑھ چکا ہوں شیر کسی زلیل نے ہر شاکھ نوچ رکھی ہے ہز کراؤں کے اس دنیا نے میری وفا کا کتنا اونچا مول دیا پیروں میں سنجیریں ڈالیں ہاتھوں میں کشکول دیا میرے شیر کا کردار آپ ہیں دوستو میں کسی کا نام نہیں لوں گا آپ پہنچیں گے میں بہت آسانی سے آپ جانتے ہیں پچیس تیس برس سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں میں جہاں چاہتے ہیں وہاں نکال لوں اس جیب میں ہاتھ ڈال دوں تو میں لادین کو نکال لوں اس جیب میں ہاتھ ڈال دوں تو صدام کو نکال لوں اب اندازہ لگا لو جو صدام اور لادین کو جیب میں رکھتا تو بشکوں کا رکھتا ہوگا ہوا اب اندازہ لگا اب اندازہ لے لیں اس دنیا نے میری وفا کا کتنا اوچا مول دیا کتنا اوچا مول دیا میں یہ جس نے لو لندن میں بم دھماکے ہوئے تھے اتنے فاق کہیے کہ میں اور وسیم بھائی ہم وہی تھے تو بم کے دھماکے دھماکوں کی آواز ہمارے پاس باد میں آئی کانوں میں دھماکہ کرنے والوں کے نام پہلے آگئے یہ فلاں محمد ہے یہ فلاں علی ہے وہ فلاں حسین ہے اس دنیا نے میری وفا کا کتنا اوچا مول دیا پیروں میں زنجیریں ڈالی ہاتھوں میں کشکول دیا جب بھی کوئی انام ملا ہے میرا نام بھی بھول گئے جب بھی کوئی الزام لگا ہے مجھ پر لاکر ڈھول دیا جب بھی کوئی انام ملا ہے میرا نام بھی مجھ پر لاکر ڈھول دیا اب غم آئے خوشنوں آئے موت آئے یا تو آئے میں نے تو بس آہٹ پائی اور دروازہ کھول دیا کیا اب غم آئے کسی آئے غم آئے یا تو آئے میں نے تو بس آہٹ پائی اور دروازہ کھول دیا یہ میرا احتجاج یہ میرا دکھ ہے یہ میرا پیرا ہے یہ میرا غم ہے جو میں اپنی سہری میں روتا ہوں میں ارز کر رہا ہوں کہ مسیحہ درد کے ہم درد ہو جائیں تو کیا ہوگا اسلام جس کے مانے ہی سلامتی کے ہیں اس کا آتنگوہ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے لیکن اسلامی آتنگوہ مسلم دشتگر عجیب چلی ہے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ مسیحہ درد کے ہم درد ہو جائیں تو کیا ہوگا مسیحہ درد کے ہم درد ہو جائیں تو کیا ہوگا رواداری کے جذبے سرد ہو جائیں تو کیا ہوگا جو یہ لاکھوں کرو پانچ وقتوں کے نمازی ہیں اگر سچ مچ میں دشتگرد ہو جائیں تو کیا ہوگا میری کہیوی بات ہی بہا ہے مجھے غلط ہو رہی میں نے کہا تھا چالیس لوگوں کو کلام سننا ہے آپ لوگوں کو چالیس لوگوں کلام سننا ہے رواداری کے جذبے سرد ہو جائیں تو کیا ہوگا مسیحہ درد کے ہم درد ہو جائیں تو کیا ہوگا جو یہ لاکھوں کروڑوں پانچ وقتوں کے نمازی ہیں اگر سچ مچ میں دشتگرد ہو جائیں تو کیا ہوگا سنے کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو دوستو یہ دونوں شیئر سنیے گا دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو گلدستے پر یک جہتی لکھ رکھا ہے یہ مشاعرے کے سلسلے میں ہم پوری دیش بھر میں آنا جانا ہوتا ہے ہر دوسرا مشاعرہ جس کے پیچھے بینر لگاوا ہوتا ہے آل انڈیا مشاعرہ بس سلسلہ قومی یک جہتی ہر دوسری رات میں ہم یہ بینر ضرور دیتے ہیں یعنی یک جہتی کا پورے ڈھے گا اردو شائروں نے اردو مشاعروں نے لے رکھا ہے میں یہ شیر پڑھتا ہوں کہ دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو گلدستے پر یک جہتی لکھ رکھا ہے گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو گلدستے پر یک جہتی لکھ رکھا ہے گلدستے پر یک جہتی لکھ رکھا ہے گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو گنگا مئیہ ڈوبنے والے اپنے تھے ناؤ میں کس نے چھیت کیا ہے سج بولو گنگا میہ ڈوبنے والے اپنے تھے گنگا میہ ڈوبنے والے اپنے تھے ناؤ میں کس نے چھیت کیا ہے سج بولو اب میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ ایک دیگر منٹ میں میری غدل ختم ہو جائے گی میری تازہ غدل ہے لیکن اس میں کہیں ایک آج شیر بھی ہے تو میرا ساتھ دے دیں ہس کر رہا ہوں اور یہ ثابت بھی کرنے کہ لغنوں میں نارب کے ساتھ شاعری بھی سنے جاتی ہے ہس کر رہا ہوں کہ جو یہ ہر سو فلک منظر کھڑے ہیں جو یہ ہر سو فلک منظر کھڑے ہیں فلک منظر کھڑے ہیں نہ جانے کس کے پیروں پر کھڑے ہیں جو یہ ہر سو میں اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ یہ مطلع جو میں نے سنایا یہ اچھا تھا جو یہ ہر سو فلک منظر کھڑے ہیں نہ جانے کس کے پیروں پر کھڑے ہیں نہ جانے کس کے پیروں پر کھڑے ہیں تو لاہے دھوپ برسانے پہ سورج شجر بھی چھتریاں لے کر کھڑے ہیں تو لاہے دھوپ برسانے پہ سورج شجر بھی چھتریاں لے کر کھڑے ہیں اور کسی دن چاند نکلا تھا یہاں سے اجالے آج بھی چھت پر کھڑے ہیں کسی دن چاند نکلا تھا یہاں سے اجالے آج بھی آج بھی چھت پر کھڑے ہیں انہیں ناموں سے میں پہچانتا ہوں انہیں ناموں سے میں پہچانتا ہوں انہیں ناموں سے میں پہچانتا ہوں میرے دشمن میرے اندر کھڑے ہیں انہیں ناموں سے میں پہچانتا ہوں میرے دشمن میرے اندر کھڑے ہیں اور اجالہ سائے کچھ کمرے کے اندر زمین و آسمان باہر کھڑے بہت ہوتا ہے کچھ کمرے کے اندر زمین و آسمان باہر آہ دیکھیں ڈال میں نے میری بات سنو لیگی آپ میری بات تو سنیں گے نا ارے میں ایک یا میں نے آپ سے تعلیم جانے کیلئے منع کیا تھا آپ کو اب میں بلا رہا اسی کام کے لئے دعایہ ہوئی ہے وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے اس کے لئے میں کچھ نہیں ہوگا دوستو دیکھیں میں نے ڈاکٹر داہت اندوری صاحب کو اس منزل پر دعوت سخن دی ہے جہاں کوئی بھی ناظر میں مشارہ بغیر کسی خاص مجبوری کے ان کو آواز نہیں دیا کرتا ہے لیکن میں نے آج جس احسیت سے ان کو آواز دے لی اور جس محبت سے وہ تشریف لے آئے اور اپنا کلام سنایا ہے اس کے لئے وہ بھی شکریہ کے مستحق ہیں آپ حضرات بھی لیکن ڈاکٹر صاحب چالیس شہر ہوں یا پچاس اس کا تعلق ڈاکٹر رہا تندوری صاحب سے قطعی نہیں ہے یہ مصیبت میری ہے کہ میں اس کو کیسے جھیلتا ہوں میں ڈاکٹر رہا تندوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے اجاز سے نواز دے میں بہت بہت شکریہ عزت افضائی کا چلیے چلیے ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد یہ بڑیا کے بعد مجھے دو تیس شہر آپ کو اور سننا پڑیں گے ورنہ بہت یہ ساکھ خراب ہو جائے گی سب پیاسے ہیں سب کا اپنا ذریعہ ہے بڑیا ہے سب پیاسے ہیں سب کا اپنا ذریعہ ہے سب پیاسے ہیں سب کا اپنا ذریعہ ہے اب یہ ہمارے بہت سے شاہر جو اپنی چونے کی ڈبگی میں شاہری کو دبا کے اندر کی جیب میں رکھتے ہیں اب وہ بولیں کہ یہ ذریعہ کا اور بڑیہ کا یہ خافیہ تو غلط ہے لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے سیکھیں سب پیاسے ہیں سب کا اپنا ذریعہ ہے سب پیاسے ہیں سب کا اپنا ذریعہ ہے بڑیہ ہے ہر کلر میں چھوٹا موٹا دریعہ ہے ہر کلر میں چھوٹا موٹا دریعہ ہے بڑیہ ہے بڑیہ ہے اندھی گونگی بحری سیاست رسی پر چلتی ہے کئی مداری ہیں اور ایک بندریہ ہے بڑیہ ہے اندھی گونگی بحری سیاست رسی پر چلتی ہے کئی مداری ہیں اور ایک بندریہ ہے بڑیہ ہے ایمانوں کا سودا ان دکانوں میں ہوتا ہے ایمانوں کا سودا ان دکانوں میں ہوتا ہے سنسد کیا ہے بھئیہ ایک بزریا ہے بڑھیا ہے سنسط کیا ہے بھائیہ ایک بزریہ ہے بڑھیا ہے بھارت بھاگ ویدھاتا سارے بھارت میں اگتے ہیں بھارت سنسط کیا ہے بھائیہ ایک بزریہ ہے بڑھیا ہے بھارت بھاگ ویدھاتا سارے بھارت میں اگتے ہیں موڈی ہیں اڈوانی ہیں تو گڑھیا ہے بڑھیا ہے بھارت بھاگتا سارے بھارت اگتے ہیں موڈی ہے اڈوانی ہے تو گڑیا ہے بڑیا یہ مجبوری ہے تب آپ لوگوں کی ثماتوں کے اور میرے پیشے کی ورنہ میری شائری ایک اکشیر دو دو کروڑوں پہ ہوتا ہے اب یہ دو دو کڑی کے لوگوں کے نام لینا پڑھ رہا ہے مجھے لوگوں کے کہا ہے دشمنی دل کی پرانی چل رہی ہے جان سے ایمان سے دشمنی دل کی پرانی چل رہی ہے جان سے ایمان سے لڑتے لڑتے زندگی گزری ہے بے ایمان سے ایمان سے دشمنی دل کی پرانی چل رہی ہے جان سے ایمان سے لڑتے لڑتے زندگی گزری ہے بے ایمان سے ایمان سے چاہتا ہوں ڈوب جاؤں عشق کی گہرائی میں تنہائی میں جھاکتا رہتا ہے لیکن کوئی روشندان سے ایمان سے چاہتا ہوں ڈوب جاؤں عشق کی گہرائی میں تنہائی میں جھاکتا رہتا ہے لیکن کوئی روشندان سے ایمان سے اہلِ لَقْنَو ایک شیر آپ کی نظر کرتا ہوں جھاکتا رہتا ہے لیکن کوئی روشندان سے ایمان سے ہر نوالے کو خدا کے نام پر آباد رکھ یہ یاد رکھ ہر نوالے کو خدا کے نام پر آباد رکھ یہ یاد رکھ برکتیں ناراض ہو جاتی ہیں دستر خان سے ایمان سے ہر نوالے کو خدا کے نام پر آباز رکھ یہ یاد رکھ برکتیں ناراض ہو جاتی ہیں دستر خال سے ایمان سے رات کے پچھلے پہر سپر کر رہا ہوں بہت مشکل سے کہتا ہوں کہ لکھنو والوں کی نظر کر رہا ہوں معمولی کام نہیں لکھنو والوں کو شیئر نظر کر دینا لیکن جب میں کہوں گا کہ میں شیئر نظر کر رہا ہوں تو میرے قریب میرے نزدیک اچھے ہی شیئر ہوگا برکتیں ناراض ہو جاتی ہیں دستر خان سے ایمان سے رات کے پچھلے پہر بن بن کے آیا ایک سوال اس کا خیال رات کے پچھلے پہر بن بن کے آیا ایک سوال اس کا خیال اور پھر جیسے دعا اٹھنے لگا لوبان سے ایمان سے اور پھر جیسے دعا اٹھنے لگا لوبان سے ایمان سے ایمان سے اے بطن ایک روز تیری خاک میں کھو جائیں گے سو جائیں گے اے بطن ایک روز تیری خاک میں کھو جائیں گے سو جائیں گے مر کے بھی رشتہ نہیں ٹوٹے گا ہندوستان سے ایمان سے رشتہ نہیں